ٹھیک ہے جی اچھا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ ہماری کسٹومر سپورٹ جو ہے وہ کہاں کہیں ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ مینز کی آپ کی ڈیفرنٹ جگہ پر ہی دوسکتی ہے وہ بائیز کی ریکویسٹ میں ہی دوسکتی ہے اور بائیز کی ریکویسٹ میں ان ٹامز کے وہ آپ سے پورٹ کی سپیسیفیکیشن پوچھنا چاہیں آپ سے شیپنگ ایڈیٹکی کی ریزینڈز آن اس طریقے سے تو یہ ہے اگر تو جو ہے وہ آپ کی جو پرولکٹ ہے وہ ایف بی اے ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہ اس میں جو شیپنگ ریلیٹڈ کوئیسٹن ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں دیکھا ہوا کہ جو ایف بی اے ہے اس میں جو جتنی بھی آپ کی جو شیپنٹس ہوتی ہیں اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ایمازون کے اوپر ہوتی ہے بکوز وہ کی ہوتا ہے کہ فرفیمنٹ بائی ایمازون ہے تو مینز جو بھی فرفیمنٹ کے جتنا بھی پروسس ہوگا وہ سارا کیا کرے گا ایمازون جو ہے وہ ہنڈل کر رہا ہوگا ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ایف بی اے کے ایف بی اے میں جو ہے وہ پھر آپ کی جو کسٹومر سپورٹ ہوتی ہے وہ بسیکلی یہاں پر یود ہوتی ہے یہ جو یہ دیکھیں یہ یہ جو کوئی سنائے ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ اس کا جس طرح اس نے یہ پوچھا تو اب جو ہے وہ اس کا بیسیکلی سیلر نے نہیں جو ہے وہ ریسپونٹ کیا ہوا کسی جو ہے وہ بائر نے جو ہے وہ ریسپونٹ کیا ہوا اس کو ٹھیک ہے اور یہ اس ڈیٹ کو کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایمازون جس طرح سے ہم نے بات کی تھی لاس ٹائم تھی ڈیفرنٹ میٹرکس ہوتے ہیں یہاں پر جن کی بیسٹ کے اوپر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ کائکلویٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو ان میں سے جو ہے وہ ایک یہ کسٹمر سپورٹ بھی ایک وہ ایک وہ میٹرکس ہے جو اگر آپ کی کسٹمر سپورٹ ایکٹیو ہوتی ہے تو دین آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس کی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے بھی کرنٹلی جو ہے وہ اس کی کیا ہے تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں لائک جس آپ جو ہے وہ اس کے اگر سٹور کیوں اوپن کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ہے وہ 98% جو ہے وہ positive ہے in the last 12 months کے اندر نا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ یہ اس کو یہاں سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ ہمارا یہ ہمیں پہ چل گیا کہ جو ہماری کسٹمر سپورٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس اس پرپس کے لیے ادھر ادھر ان کرائٹے ان جو ایمازون کے اندر یوز ہونے والی ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے لیے جو کچھ گائیڈ لائنز ہیں وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ آپ to be professional رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور باقی ایک جو بڑی چیز وہ یہ ہے کہ آپ ایمازون کا جو بائر ہے آپ اس کو divert نہیں کر سکتے means ایمازون سے outside نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کو کوئی اپنی چیٹ کے اندر اس کو کوئی ایکسٹرنل لنکس وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں ایسے ہی کہ یہ ہمارے جو ہے وہ ویب سائٹ ہے یا پھر یہ ہمارے بزنس کا ایسے آپ یوں کریں means ہم لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ outside ڈا ایمازون جا کے ان کو پرسویز کرنے کوشش کرتے ہیں کہ لائک آپ ہم سے کوئی انسینٹ وائز کر کے جو ہے ان کو reviews وغیرہ پر یا اس طریقے سے جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایگری کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمازون بیسیکلی ان سب چیزوں کی against ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ نے communication کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ جو ایمازون کا ہے system آپ کو بھی زندہ اسی system میں رہے اسی messaging system میں رہے ہیں صحیح ہے آپ اس system سے جو ہے وہ customers کو باہر لے کے نہیں جا سکتے یہ basically ہر platform کا جو ہے وہ rule ہے آپ اس کو جو ہے وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے آپ کا جو fiber ہے جو upwork ہے جو اس طریقے کے بعد کی جو platform ہے جو basically آپ کو traffic دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی جو traffic ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس سے باہر لے کے جائیں تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے fiber کے account suspend ہوتے ہیں یا پھر upwork account suspend ہوتے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اچھا ہم نے mail send کی تھی ہم نے phone number send کیا تھا ٹھیک ہے تو same جو ہے وہ amazon کے اوپر ہوتا ہے amazon جو ہے وہ نہیں علاو کرتا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو communication ہے وہ اس طریقے کی ہو کہ جو باہر کچھ ہے وہ اس کے platform سے ہی لے جائے ٹھیک ہے جی ہاں جی بولیں گلف کا آپ کے جو ہے وہ background تو بہت سور آ رہا ہے جہاں تک سمجھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ background تو بہت سور باہر جب میسج کرے کے اس کے کتنے ٹائم بات جی ہوا آپ کو response کرنا چاہیے ایسے ہی ہے نا جی 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 تو اس کا basically یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اب کبھی آپ فائیور پہ دیکھیں تو ادھر جو ہے وہ response rate آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی سیم اس طریقے سے اپک پہ آ رہا ہوتا ہے اور سیم آپ کا جو ہے ایمازون کے اوپر بھی ایسے ہی ہوتا ایمازون کے اوپر آپ کو response rate نظر تو نہیں آتا بٹ انٹرنلی جو ہے وہ ایک اس کا matrix یہ بھی ہوتا ہے جو کہ calculate کر رہا تھا کہ آپ نے کتنے ٹائم بات جو ہے وہ بائر کو handle کیا اور کیا اس کا جو ہے وہ کتنے جلدی آپ response دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکتے وہ آپ کریں بٹ یہ ہے کہ آپ کے جو جو آپ کے پاس کیوریز آ رہی ہیں وہ within 24 hours جو ہے وہ آپ کی resolve ہونی چاہیے because ایمازون کے جو cases open ہوتے ہیں جو اب یہ آگے اب یہ امپرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو آج میں discuss کریں گے تو وہ بھی basically یہ ہوتا ہے کہ amazon within 24 hours جو بھی آپ amazon کے ساتھ case open کرتے ہیں وہ آپ کو resolve کر کے دیتا ہے within 24 hours تو وہ same چیز جو ہے وہ آپ کے بعد اپنے جو silas down سے بھی یہ اسپیکٹ کرتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بائر کا کوئی issue آئے یا کوئی اس کے کیوری آئے تو اس کو as soon as possible جو ہے وہ اس کو کیا کریں resolve کریں تو اگر آپ جو ہے وہ late کریں گے تو then definitely پھر آپ کا response late والا جو matrix سے وہ down جائے گا تو وہ definitely آپ کے account کو hit کرے گا اور پھر جو ہے وہ ایمازون سے جو ہے وہ پھر آپ کو warning دانا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ جو ہے وہ next chapter ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے کہ ایمازون cases and report handling ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے اس میں نا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ والا ہے topic ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ جو report handling ہے یہ ایک بہت important چیز ہے ٹھیک ہے اس کی base کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈسین لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو cases اب basically cases کو یہ name دیا گیا ہے وہ way of communication ہے یہ ٹھیک ہے within amazon ٹھیک ہے کہ جب آپ amazon کے ساتھ communicate کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کے ساتھ جو جو آپ channel use کرتے ہیں اور اس channel کو جو ہم نام دیتے ہیں cases کا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ لگی ہے سب لوگوں کے basically case کیا ہوتا ہے amazon کے اوپر اور ایسے جو cases ہیں basically میں نے یہ آپ کو order ڈی بھی پہلے جب ہم اس پورے catalog کو دیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو اس کو overview پہلے بھی دے دیا تھا کہ case basically کیا ہوتا ہے amazon کے اوپر ٹھیک ہے اچھا چلیں دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا یہ elaborate کر دیتا ہوں کہ amazon کے اوپر ابھی دیکھیں جو ہے وہ amazon کے اوپر تین parties ہیں وہ work کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک تو جو ہے آپ کا buyer ہے ٹھیک ہے جو amazon کے اوپر شاپنگ کر رہا اور دوسرا جو ہے وہ amazon کے اوپر seller ہے ٹھیک ہے third party seller ہے جو کہ amazon کا platform use کر کے اپنی جو goods ہے وہ پیچ رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ amazon خود ہے basically جو کہ اپنے system کو کیا کیا ہوئے manage کیا ہوئے handle کیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا اب اگر تو جو ہے وہ جو buyer ہے اب definitely جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ چاہیے آپ جتنا مرضی اس کو جو ہے وہ plane کر لیں بٹ یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی questions ضرور ایشوز یا ریز ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ resolve کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی channel use کیا جاتا ہے اب یہ سن لیجئے کہ اگر تو جو ہے وہ buyer buyer جو کہ means amazon کے اوپر جو shopping کرنے والا جو بندہ ہے جو party ہے وہ اگر communicate کرنا چاہتی ہوتی ہے amazon کا جو seller ہے اس کے ساتھ means کہ جو ہے وہ آہ آہ کس کے ساتھ آہ مطلب کس سے report purchase کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ اگر وہ communicate کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ جو channel use کرے گا اس کو ہم کہیں گے messages channel ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر جو messaging system ہے وہ buyer جو ہے وہ use کرے گا اگر جو آپ کا ایمازون کے اوپر seller ہے means جو کہ goods بیچ رہے وہ بات کرنا چاہتا ہے ایمازون کی ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ جو channel use کرے گا اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ جو ہے وہ case اوپن کرے گا ٹھیک ہے تو جب جو ہے وہ case اوپن کرے گا تو تب ہم تب جو ہے وہ پھر ایمازون کیا کرے گا اس کو respond کرے گا جو بھی ہوگی اس کی کیوری جو ہے وہ result کی جائے گی آپ کو کوئی difficulty آ رہی ہے اس کی base کے اوپر جو ہے وہ case اوپن کی جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ case اوپن کرنے کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ case basically open کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو جہاں وہ یہاں پر open کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم آپ پاس کوئی ایک seller central ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جہاں وہ seller central کی look نظر آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جہاں وہ seller central کی look جب بھی آپ جہاں وہ اس کو open کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس look کا جاتی ہے اس کی صحیح ہے اور اس کو ذرا دوسری window میں لے جاتے ہیں جو لوگ new ہے تو ان کو تھوڑا بہتر میں یہ elaborate بھی کر دیتا ہوں آپ کو پہ چل جائے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایمازون کا front end view ٹھیک ہے جو کہ بائر کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور جس سے جو ہے وہ آپ یہ کوئی بھی شاپنگ وغیرہ جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ کا بائر بھی ہو ہے اور یہ آپ کا ہوتا ہے seller بھی ہو ٹھیک ہے seller central میں جو ہے وہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اچھا اب جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی product وغیرہ اپنی لگانی ایمازون کے پر بیچنے کے لیے تو وہ آپ product کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ سے پوچھتے کہ چا مجھے product کی information بتائیں یا so on اس طریقے سے اچھا دوسرا ہے complete your draft تو draft میں basically کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ already بتا ہے کہ ایسی چیز جو in process ہو جو کہ ابھی complete نہیں ہوئی ہو وہ پھر کیا ہوتی ہے ہمارے پاس وہ draft میں چلے جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو same یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک product جو کہ آپ amazon کے اوپر بیچنے جا رہے تھے ٹھیک ہے اور amazon آپ سے کہا تھا کہ یہ information صحیح ہیں آپ نے اس کو عادی نہیں گی ٹھیک ہے تو وہ جو چیز ہے پھر وہ آپ کی کہاں چلے جائے گی draft میں چلے جائے گی پھر جو ہے وہ آپ اس کو complete information دیں گے amazon کو تب آپ کو کیا کرے گا آپ کی جو product ہے وہ کیا کرے گا لائپ کر دے گا means open کر دے گا بھیجنے کے لئے پھر ایک آتا ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ inventory کا option ٹھیک ہے inventory کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ means جو آپ نے amazon کو بھیجی ہوئی تھی goods جو ہے وہ جو اپنے amazon کو بھیجی ہوئی تھی وہ ان کا جوہاں status بغیرہ پتہ کرنے کے لئے آپ یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے اور FBA inventory means کہ جو آپ نے amazon کو بھیج رکھی ہوئی ہے اور اس کا کیا بھی process ہے وہ کس state میں اور کتنی available ہے اور کتنی sale ہو گئی ہے وہ سارا آپ کو یہاں سے نظر آئے گا ٹھیک ہے then again add a product آتا ہے جو کہ آپ کو یہاں بھی option ملا تھا اور یہ option آپ کو ادھر بھی مل رہا ہے اور add a products where upload آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ amazon کے اوپر آپ دو طریقے سے product کو جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں ایک ایک ویا فائل جس کو ہم لوگ جو ہے وہ bulk uploading بولتے ہیں ٹھیک ہے xls میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک file download جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ آپ اس کے اندر excel کی فائل کے اندر اپنی پورٹ کی information دیتے ہیں اور اس کو upload کر دیتے ہیں تو وہ پھر amazon وائن سے جو ہے values وغیرہ fetch کر کے جو جو بھی ہوتا آپ کا process جو ہے وہ اچھلا جاتا ہے then جو ہے وہ آپ کے پاس inventory کی reports ہے means کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک جو آپ نے inventory amazon کو بھیجی ہوئی تھی وہ کتنا اچھا perform کر رہی ہے ٹھیک ہے کتنے اس کے اوپر negative کتنے اس کے اوپر defects آئے ہوئے ہیں اور کتنے جو ہے وہ units lost ہو گئے یا damage ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کتنے available for sale اور کتنے جو ہے وہ بھی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس inventory report کے اندر آ رہے ہوتی ہیں then آپ کے پاس آتا ہے sell globally تو اس لقت جو یہ جو amazon ہے یہ basically ڈاٹ کوم means کہ North America کے لیے جو ہے وہ یہ sign up ہوا ہوا ہے جب بھی آپ North America کے لیے sign up کرتے ہیں تو basically آپ کے پاس تین marketplaces آتی ہوتی ہیں اور وہ یہ ہوتی ہیں United States آتی ہے Canada آتی ہے Mexico آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے علاوہ اور بھی markets آئی ہیں ٹھیک ہے means کہ میں نے worldwide اور بھی آگے جانا ہے تو then جو ہے وہ پھر آپ sell globally میں جاتے ہیں اور sell globally سے پھر basically یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور market precisely جس طریقے سے ایمازون جو یورپ ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے جس میں ایٹلی فرانس جرمانی یوکے اینڈ جو ہے وہ سپین وہ آتا ہے آپ کے پاس ایٹلی ٹھیک ہے and so on اس طریقے سے اگر آپ کو اور بھی آپ جس طریقے سے بھی ریسنٹلی دبائی میں بھی ایمازون آیا اور سہود عرب میں بھی آیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ یہاں بھی بچ دیں چاہتے ہیں تو اب بھی جو ہے وہاں پھر basically آپ sell globally میں جاتے ہیں اور پھر آپ sell globally میں آپ کو جو ہے وہ پورا process کروانا پڑتا ہے جب جس market میں آپ جانا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس markets کو target کر کے ایمازون آپ سے documents مانگتا ہے اور آپ سب ویڈ کے باتے ہیں اور آپ کو وہ market open کر دیتا ہے جس طریقے سے یہاں پر ابھی تین markets جو ہے وہ open ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر چاہا ہے وہ manage FBA shipments میں basically یہ آتا ہے کہ جو آپ نے shipments ایمازون کو بھیجی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی receive ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور کس process میں ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو shipments آپ کے چل رہی ہیں amazon کے ساتھ means آپ کے ایک بڑے seller ہیں آپ آپ کی تیس چاریس products ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے 10 products کے shipments بنائی ہوئی ہیں جو کہ آپ بھیجنے چاہ رہی ہیں تو ہاں shipment کا basically کیا status ہے اور وہ کونسی stage پر ہے تو وہ جو ساری چیز ہے وہ آپ کو اس option کے اندر ملتی ہے جا کے and then جو ہے وہ upload and manage videos ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کہ ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نہ کچھ listings ایسی نظر آئیں گے جن کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ ایک ویڈیو سل رہی ہوتی ہے اب جس طریقے سے یہ ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ open سکتے ہیں میں بھی جو ہے وہ اس میں اندر اس کی ویڈیو جس یہ جس طریقے سے یہ ہے یہاں پر ابھی دیکھیں کچھ جو ہے آپ کے پاس products آپ کے amazon کے اوپر ایسی نظر آئیں گی ٹھیک ہے product page جو ہے وہ ایسے نظر آئیں گے جن کے جو last میں جو ہے نا آپ کو یہ جو ویڈیو نظر آئے گے اب یہ ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس product کی جو کہ میں اس کے ایک جو ہے وہ ہے کہ آپ ایکسٹر جو ہے وہ جو آپ کے پاس کریں مرزن لاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کی جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنے کے لئے آپ بیسکلی در جاتے ہیں میں اپلوڈ انہیں ویڈیوز کے اندر میں ٹھیک ہے پرائسنگ کے ٹیپ لاتے ہیں یہ جلد تر جا ہے وہ پرائسنگ لوگ یوز نہیں کر سکتے کرتے اتنے اس ٹیپ کو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ جو میسے ہولسیل کر رہے ہوتے ہیں میسے جیس جو ہے وہ ایک ہولسیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وینڈر سے لی اور دوسرے وینڈر کو جیسٹ پورورڈ کر دی آہ بائر کو جو ہے وہ امیزون کے بائر سے کو بھیج دی ٹھیک ہے ویڈاؤٹ اینی چینجز آپ نے اس پورٹ کے اندر کوئی مٹ مٹ کیے بغیر ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا ہولسیل ہے اینڈین جو ہے آپ کے پاس ایک آرڈر کا ٹیپ آتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے لائکوش نظر آئیں گے کہ یہ آرڈرز کتنے آگئی ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی ریپورٹس ٹھیک ہے اور ان ریٹرنز کیا ہیں کس نے آئے ریٹرنز آئے ہوئے ہیں اور آپ کو کیا ان کے اوپر ایکشن پرفرم کرنا ہے انسان اس طریقے سے دین جو ہے وہ آپ کو ایمازون ایڈورٹائزنگ کا ایک ٹیپ دیتا ہے جس کے اندر ایڈیفرنٹ ایپس کی آپشنز آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایمازون کے اوپر جو ہے وہ ڈیلز لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوپونز لگے ہوتے ہیں صحیح ہے تو وہ جو ہے وہ سب آپ کے پاس یہاں پر نظر آئے گا اب جس طریقے سے یہ ہے اگر ہم اس کو یہاں پر اوپن کریں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے اگر آپ اس کو درہا بہت سے دیکھیں اس پیج کو تو یہ دیکھیں کچھ پروڈٹس کے اوپر جو ہے وہ سپانسرڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا سپانسرڈ نظر آ رہا ہے جبکہ اس لائن میں جو پروڈٹیں ان کے اوپر سپانسرڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بیسیکلی پرپلز کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمازون کے اوپر ایڈویٹیزمنٹ کروا کے اپنی ٹھیک ہے ایمازون کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اس کے بطلے میں آپ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ لگا دیں تو ایمازون کرتے ہیں کہ ایس ٹھیک ہے آج ہے پھر مسئلہ نہیں آپ مجھے جو ہے وہ پیسے دیں میں آپ کی جو پیڑ پرموشن ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں ایک نام اس کے لئے یوز ہوتے ہیں پی پی سی پی پر کلک کیمپین ٹھیک ہے جو کہ آپ ایمازون کے پر رن کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس سپانسرڈ لیٹ دن جو ہے وہ سپانسرڈ رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ سپانسرڈ کے بعد جو پہلا جو بند آئے گا اس کو ہم لوگ بولیں گے یہ فرسٹ لی اورگینکلی رنگڈ ہے یہ سیکنڈ اورگینک رنگڈ ہے یہ تھرڈ اورگینک اور فورتھ ان سون اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا ان کا جو ہے وہ بیسیکلی ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اس کو اگر کلک جائے گا میں اس کی پرڈ اوپن کر لیتا ہوں تو یہ اورگینکلی رنگڈ ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو جو ہے وہ کلک کر لیتا ہوں تو اس نے جب بیسیکلی اس کی ورڈ کے اوپر پی پی سی چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پی پی سی چلائی ہوئی ہے تو پھر ایمازون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ایمازون جو ہے وہ آہ جو بھی اس کی یہاں پر جو ہے وہ پھر پوزیشننگ کو بین کرنے کے لیے یہاں پر بیڈنگ چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مینز کہ یہ صرف ورکتا ہے کہ اچھا میک بارڈ دور دوں گا اس نے کہا ہوگا میں پوائنٹ نائنٹی فائیسوسائی دوں گا اس نے کہاги نائنٹی سینٹs ہیں اس نے کہا اس پر اوپر اوپر دکھا دی ہے اب اس کی سیل ہو یا نہ ہو یہ ایک لیجہ بات ہے ٹھیک ہے بٹ اس کو اگرینکلی امازون صوری سپانسٹلی ایمازون نے اس کو رینک کیا ہے ٹھیک ہے اور رینک کر کے جو ہے وہ جو بندہ آیا اس نے اس کو پر کلک کیا تو ایمازون کا کام پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے جو ہے وہ اس کی ورڈ کے اگنس اس سے ورن ڈالر یا جو بھی بیڈنگ پروسس سے آر رہا تھا وہ اس نے کیا کر لینا چارج کر لینا اس سے ٹھیک ہے اب اب باقی جو بات ہے وہ بات بات ہے کہ وہ کسٹمر جو ہے وہ کنورٹ ہوا یا نہیں ہوا انسان اس طریقے سے اچھا اب جب کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ کلک کر لیں گے میں اس کی لسٹنگ اپن کر لیتا ہوں تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے means کہ یہ organically ranked ہے تو اس کو ایسا کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے انٹین انلیس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بہتا تھا کسٹمر جو ہے وہ آ رہے ہیں لیکن پرچیز نہ کر دیں then یہ ہرٹ ہوگا otherwise جو ہے وہ ابھی currently میں اس کو بے کلک کر دوں گا تو اس کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب کہ اس کیس میں جو ہے وہ اس در کیا ہوگا ہے اس کی اس نے جو بھی اس کی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ bidding bid offer کی ہوگی امازون کو امازون اس کو جا وہ اتنا چلاج کر لے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ یہ بتانے کا پرپس کیا تھا کہ یہ advertisement کے اندر جو campaign manager ہے اس میں آپ کو پاس جا کے یہ پی پی سی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اور وہ پی پی سی بیسیکلی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پی پی سی کیا ہوتی ہے پی پی سی کیا ہوتی ہے پی پی سی کیا ہوتی ہے پی 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 سی کیا ہوتی ہے جن میں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جن کا جو design page description ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس images and then جو ہے وہ images کے ساتھ تیکس وغیرہ different shapes نظر آتے ہیں modules نظر انہوں نے use کیا ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ebc یہ enhanced brand content e for elephant ٹھیک ہے ebc اور ٹھیک ہے ebc یا پھر جو ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں a plus content manager بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ یہ a plus جو ہے وہ basicly ebc کا جو ہے latest نام ہے ٹھیک ہے then جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یہاں پر erp جس کو بولتے ہیں earlier reviewer program ہوتا ہے اچھا erp basically کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ یہاں پر جو ہے وہ online میں جو ہے وہ جو reviews ہوتے ہیں وہ basically آپ کا ایک important factor ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ایک social proof آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں means کہ اور review basically کیا ہوتے ہیں یہاں پر reviews بھی amazon کے پر دو types کی ہوتے ہیں verified اور ایک ہوتا ہے unverified اگر تو جو ہے وہ آپ نے وہی product کوئی بھی product ہے اگر آپ نے purchase کر کے then review دیا تو آپ کا جو review ہے وہ verified منہ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر تو جو ہے وہ آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ review کر دے دینا آپ کے وہ verified review نہیں ہوگا let's suppose جس سے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ساتھ tag آ رہا ہے verified purchase کا ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہاں سے یہ پچھل گیا کہ اس بندے نے جو ہے وہ product purchase کی تھی then اس کے بعد اس کا review دیا اس نے اپنے جو کوئی بھی جو wording سے وہ دیئے تو اس کا جو review ہے وہ اس لیے سے verified ہے میں اس نے ایک پر product purchase کی ہے then اس کے بعد جو اس نے review دیا وہ پھرام so on وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا وہ اس کے پاس اچھی گئی ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ honest opinion ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب basically ہوتا یوں ہوتا ہے کہ اب start میں reviews جو ہے وہ basically sales کلانے کے لیے ایک بہت important factor ہوتا ہے صحیح ہے آپ کا means کہ review سے آپ کو یہ پر چلتا ہے کہ اچھا یہ product جو ہے وہ یہ seller کس طریقے کا ہے صحیح یہ کیسی products بیچ رہا اور یہ product کیسی ہے جن past میں جن لوگوں نے اس کو shop کیا ہے تو ان کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ایک بہت important چیز ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ physically تو آپ basically store کے اوپر جا جا کے visit کرتے ہیں اور آپ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو touch and feel کرتے ہیں دیکھیں کہ آپ کو پتا چلتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ product ہے اس طرح کے سے اور یہ جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ behave کروا رہی ہے اب online میں تو آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ نے order پہلے place کرنا ہے پیسے پہلے دینے اور بعد میں آپ کے پاس چیز ہانی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے review system جو ہے وہ introduce کروایا reviews میں یہ تھا کہ مطلب جس بندے نے جو ہے وہ لیا جس بندے نے بھی کوئی product جو ہے وہ purchase کی وہ جو ہے اب آپ کو کیا کرے گا وہ آپ جو ہے وہ review دینے کے قابل ہے means کہ وہ اب جو ہے وہ اپنے آپ کو means کے وہ means اپنے جو بھی اس کی آو تو یہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جتنے زیادہ listings کے اوپر review ہوتے ہیں means کہ اتنی جو ہے وہ amazon اس کو ویٹیج دیتا ہے اور اتنا جو ہے وہ listing product جو ہے وہ buyers کے لئے trusted ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو reviews ہیں یہ ایک بہت مسئلے والے چیز امازون کے اوپر اگر آپ امازون چل چل جاتا ہے تو وہ پھر ڈریکٹ لی آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے solution پھر امازون نے خود دے دیا اس نے ای ار پی پروگرام جو ہے وہ introduce کروا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ امازون آپ سے کچھ پیسے چارج کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے امازون خود میلز کرتا ہے بیسکلی جو کہ آپ کے باہر پرچیز کرتے ہیں آپ کی پرڈکٹ کو تو ان کو کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں یہ جو آپ نے پرچیز کی تھی تو اس کے بارے میں کیا کیا حال ہے لائک آپ اس کو ریویو کریں تو اس طریقے سے پھر جو ریویوز یبقی اجن farther ich اعتنی تو اس anda strang 니 اجن درج نائی aug última موسیقی 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 جی اچھا یہ جو ہے نا آپ کے پاس وہ اس طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک ہے کہ ای آر پی مطلب ہوئی ہے ایلی ریویر پروگرام سے جو ابھی آپ کے پاس ریویو آیا ہوگا وہ آپ کو اس طریقے سے یہاں پر جہاں وہ نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ جہاں وہ یہ والا ٹیک جہاں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح ہے اچھا اندین جو ہے وہ پھر آتا آپ کے پاس سیم اس طریقے سے وائن کچھ جو ہے وہ ایمازون کے سپیشل کسٹمرز ہیں جن کو وائن کسٹمرز کا ایلیڈ کلاس کونس نے جہاں وہ ایک لدہ سے نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو کہ ان کی طرف سے آئے گا تو پھر ان کی جگہ پر ای آر پی نہیں بلکہ وائن کسٹمرز کی جگہ وہ آ رہا ہوگا اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلز کوپونز ہیں جو ہے وہ پرموشنز ہے ٹھیک ہے ڈیلز وغیر آپ نے آپ نے کوئی سٹارٹ کرنی ہے یا کوپون لگانے تو وہ آپ جہاں وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں لن آپ کے پاس آتا ہے سٹور ٹھیک ہے اور سٹور کو مینج کرنے کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فرکزمپ ابھی جرم دیکھتی ہیں ایک جہاں وہ اگزو ایک ٹھیک ہے اب جس طریقے سے ایک آپ کی فیزیکلی ایک شاپ جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے سیم اس ٹھیک سے امازون بھی علاو کرتا ہے کہ آپ اپنے ایک جو شاپ سٹور ہے وہ انٹریڈیوز کروا سکتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو سٹور کی منیجمنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے ساری آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ ہوتے ہیں لائک آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ جا ہے وہ سیکشن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے جو بھی آپ کی پرڈکٹس ہیں ان کو اس کٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو آن اس طریقے سے یہ ایک لی آؤٹ ہے جنہوں نے سیمپل لی آؤٹ یوز کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے ادر وائز آپ کے علاوہ پر اور لی آؤٹ چاہیں تو وہ بھی آپ کیا کہا سکتے ہیں آہ یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اندین جو ہے وہ آہ اگر پر دام آہ ریپورٹس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی ہم آہ جو بیزنس ریپورٹس ہیں وہ بیسیکلی ہم یہاں پر پڑھیں گے آہ ابھی ریسینٹلی جو ابھی ہم نے یہ پڑھنا ہے ابھی جو نیکس ٹاپک ہے ٹھیک ہے اندین جو ہے پرفارمس میں بیسیکلی یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو آہ آپ کے اکاونٹ کی ہیلت بیسیکلی کیا ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ آہ آپ کیوں سمجھنے کے چیز ہوتی ہے ان فیز بیک اے ٹو زی گرانٹی کلیمز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے امازون کی پر پڑکٹ جو ہے وہ لگائی کچھ ہوئی ہے اور بیچ کچھ رہی ہیں تو وہ پھر اس میں اے ٹو زی گرانٹ ہوتا ہے اور یہ ہائیسٹ جو ہے امازون کی پر کلیم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ریسٹکٹی جو ہے امازون آپ کو کیچ کرتا ہے اند اسی طریقے سے جو ہے وہ پرفارمنس نوٹفیکیشنز اگر آپ کی پرفارمنس کو اس طریقے کی صحیح ہے بری نہیں ہے اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر دن جو ہے امازون کی ٹیم دے سیلر پرپارمنٹ پرپارمنٹ ٹیم جو ہوتی ہے وہ بیسی کے لیے آپ کو کونٹیکٹ کرتی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ اچھا یہ جہاں وہ آپ اپ اسیس ایریاز میں جہاں وہ آپ پال کر رہے ہیں تو پلیز اس کو امپروف کر رہے ہیں ٹھیک ہے دن آتا آپ کے پاس وائس آف کسٹمرز اچھا پھر یہ ایک امپورٹنٹ ہی تو ہوتی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جب بھی آپ کی پرڈکٹ جہاں وہ کسٹمرز کے پاس جاتی ہے دن اس کے پاس ایک سروے کا فارم ہوتا ہے امازون کا نا اس سے جہاں وہ امازون اس سے یہ پتا چلا لیتا ہے کہ جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں like based on your product اس کی functionality اور sound کچھ اور اس طرح کی چیزیں تو اس سے پلیز امازون اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا اس کے باہر میں کیا خیال ہے ٹھیک ہے یہ ریویو سے یہ ایک ایرادہ چیز ہوتی ہے تو وہ پھر امازون جہاں وہ نوٹ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے جو ہے وہ پھر آپ کو یہ وائس آف آہ کسٹومرز جو ہے وہ آہ اس پوڈٹ کے انڈر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو پوڈٹ کی جو اصل کہانی ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی سامنے کہ اچھا اصل اس میں ہے کیا ٹھیک ہے اور لوگوں کا بیسیکل اس کے بارے میں کیا خیال ہے اب اگر اس کی quality صحیح نہیں ہے نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ آہ آہ وائس آف کسٹومر میں جا کے آپ کو سب یہاں پر جہاں وہ چل رہا ہوتا ہے ایون کے جو ہے وہ یہ ایک وہ فارم ہوتا ہے یہ ایک وہ آپ ہی سمجھنے میٹرکس ہوتا ہے جس سے آپ کو پوڈٹ کے جو ہے وہ اٹس سیلف اندر تک جو ہے وہ آپ کو لک نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو کہ ایک پوڈٹ جو کہ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی نہیں تھی آپ کے پاس کبھی آئی ہی نہیں تھی اس کے اندر تک جو ہے وہ کوئی اس طرح بھی وغیرہ آ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جاتی ہے دین جو ہے وہ پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے آہ سپلائر کے ساتھ جائے وہ کونٹیٹ کرتے ہیں فارگ ایمپل جس طریقے سے آہ یہ جو پوڈٹ تھی یہ ہم نے جو ہے وہ ایک دفعہ یہ بیچ رہے تھے تو اس کے لئے کیا تھا کہ آہ یہ جو اس کے زپ آ رہے ہیں صحیح ہے آہ اس کی ایک جو ہے وہ زپ میں پرابلم تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے جو ہے وہ جو کہ انسپیکشن وغیرہ کروائی تھی اور وہ ٹیسٹ پاس کر گئی تھی اب بکاوز وہ بھی بکاوز چائنیز ہوتے ہیں تو وہ چائنیز چائنیز کر رکھ جاتے ہیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پاس کر دیا بٹ یہ تھا کہ ایکچلی زپر جو ہے وہ خراب تھی یہ والی تو آہ جب جو ہے وہ پوڈٹ ایمازون کے پر پہنچی اور آہ وہ وکنا سٹارٹ ہوئی تو وائس آف کسٹمر میں جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا کہ آہ نوٹس آنے لگ پڑ ہے کہ جو اس کا زپر ہے وہ بسکلی ٹوٹ جاتے اس کی جو ہینڈل ہے وہ نکل جاتی ہے تو یہ جو وائس آف کسٹمر ہے یہ کسی بھی اس آپ کی جو پوڈٹ کی ہے اس کا صحیح ریفلیکشن دیتی ہے آپ کو صحیح ہے یہاں پر آپ کو بلکل اس کا صحیح جو آپ سمجھیں کہ کلیر جو ایمی جنب وہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر باقی جو ہے وہ اپشن سرویشیز ہے کچھ ایمازون کین بی ٹو بی بسنس ہے وہ اس نے خواست نہیں نہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمازون کا سیلر سینٹرل کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے دینا تا آپ کے پاس کے پرپوس آف کیسنگ کے دب جو ہے وہ کیس کا پرپوس کیا ہوگا کہ ایمازون سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو اس کا وی ہے وہ کیا ہے آپ کا کیس ہے ٹھیک ہے آپ کیس اوپن کریں گے ایمازون کو بتائیں گے کہ اچھا یہ ایشو آ رہا ہے تو ایمازون کیا کرے گا آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے ٹھیک یہ آپ کا ایشو جو ہے وہ ریسولف کر دے جائے گا اس کو کرنے کا طریقہ کا بیسکل یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں ادھر ہیلپ میں ہیلپ اچھا جی یہ آپ جو ہے وہ ہیلپ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ایمازون کی کیس کے لیے ہیلپ پہ کلک کریں گے دینا آپ کیا کرے گا ایمازون آپ کو اس طریقے کا یہ جو ہے وہ ایک اور بھی دے دے گا ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی جو بھی لائک کی کیوری ہے وہ آپ یہاں پر سچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مطلب پابلم آ رہا ہے کاؤنٹ لیٹڈ پابلم ہے یا ورسو ہے وہ کوئی بھی جو ہے آپ کو ایشو ہے وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ لسٹ کریں گے دین جو ہے آپ کو ایمازون جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس سے جتنے بھی آنسر ہیں وہ ایمازون یہاں پر لسٹ کر دے گا اور آپ وہاں سے دیکھ لیں گے اگر سٹیل جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کا ایشو اگر ریزول نہیں ہوتا اور آپ نے جو ہے وہ ایمازون سے بات کرنی ہی ہے دین جو پھر آپ جاتے ہیں گٹ سپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور گٹ سپورٹ کے اوپر جو ہے وہ سیلنگ اون ایمازون تو یہاں پر جو ہے وہ اگر سٹیل وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا ایشو پوچھے گا اور کنٹینیو کریں گے تو جو ہے وہ آپ کو بتا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ آپ جو ہے امازون کے بات سے جانا چاہتے ہیں دین آپ کریں گے اور براؤزی اور ایشو فرم دو مینیو ٹھیک اب آپ یہاں پر آپ کے پاس آ گئی ہیں آپ یہ ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اب آپ اپنے جو جو بھی آپ کا پابلم ہے اس پابلم کے لیٹڈ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے اب جس طریقے سے جو ہے وہ کسٹمر اور نون ایک بھی آرڈرز ہے ٹھیک جس میں ایٹو زی کے لیے میں چارج بیک ایشو ہے اور فیڈ بیک ریموویل کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر اس ٹائپ کا آپ کا کوئی ایشو آ رہا تو پھر آپ یہاں سے اس کیس کو جو ہے وہ چیک کریں گے اور دین جو ہے سٹیٹ کر کے آپ پھردر جو ہے اس کو آگے پروسیڈ کریں گے اچھا اس میں جو ہے وہ آہ یہ ایک اپورٹن چیز ہوتی ہے کہ جو جس طریقے کا آپ کا ایشو ہے آپ نے اس ٹیکشن بسیکلی وہ اس ٹیٹ کرنا تو اس سے ریلیونٹ ہائیلی ریلیونٹ آپ اس کو یوں کہہ لیں ٹھیک ہے اگر آپ فر ایزمپل آپ کا کوئی مسئلہ ہے ایک بیے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو بھیج دیا یہ نون ایک بیے والوں کو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پھر اس طریقے سے صحیحلی ریسپونڈ نہیں کر سکیں گے صحیح ہے یا پھر آپ کی کیوریز جو ہے میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا بیسٹی کے لیے ہوتا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کہ میز اکثر لوگوں ایمازون کے ساتھ مطلب سمجھ نہیں سکتے ان کو جہاں وہ بتائی نہیں پاہ رہا ہوتے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ایمازون کو جہاں وہ کچھ بتاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر یہاں پر جہاں وہ ایشو کوسٹ کرتے ہوئے مطلب کے وہ غلطی کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ایمازون بھی کیا کرتا ہے ان کا ایک ٹیمپلٹ پڑے ہوتی ہیں جوابوں کے وہی ٹیمپلٹ جب بھی جا رہا ہوتا ہے بس تو وہ سیم اگین جہاں پھر اپن کرتے پھر اگین ان کے پاس وہی ٹیمپلٹ آجاتا ہے اس طریقے کا ٹھیک ہے تو وہ ویہاں جو ہے وہ ٹرگر بیسیکلی کانس سے ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھتے ہے وہ اس کو کہ آپ کا جو پابلم ہے وہ کس ٹائپ کا ہے وہ آپ جو ہے وہ اسی ٹائپ کا جو ہے وہ یہاں پر کیا کریں گے وہ اس ایکشن جو ہے وہ آپ کریں گے تاکہ اب ہر سیکشن کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ آگے ایک ٹیم بیٹھے ہوئی ہے تاکہ جو ہے وہ جو آپ کا پابلم ہے وہ ہائیلی ریلیونٹ اس ٹیم کو جو ہے وہ فوروڑ کے جو کہ پھر اس کو صحیح سمجھ سکے اب اس طرقے سے یہ نون ایف بی اے والے ہیں ان کو جو ہے وہ لیس لائکلی جو ہے وہ آہ ایتھرائزیشن یا جو ہے وہ کم پتا ہوگا ایف بی اے والے سینز کا ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کو یہ بھیج دیا ایف بی اے کا کوئی ایشو تو وہ پھر اس کو اس طریقے سے صحیح انڈل نہیں کر سکیں گے اینڈین سیم اگر اس طریقے سے جو آپ کے پاس ایمازون کا جو پرڈٹ پیج ہے صحیح ہے اس کو ہم لوگ اس کے اوپر جس کو ہم لسٹنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ نے جو ہے وہ اس میں کوئی آپ کو ایشو آیا ولیک آپ نے کوئی دو جو ویریشنز ہیں ٹھیک ہے مینز کے آپ کے پاس اگر اب اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ لائک کے جو پرڈکٹ ہوتی ہے ایمازون کے اوپر اس کے اندر ویریشنز بھی آتی ہیں لیکن یہ آپ کے پاس کلودنگ میں زیادہ ویریشنز آتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کہہ لے کہ بی بی کیا کہل انٹریس کے لئے چھیک ہے اگر لائک جس طرح سے بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ڈیفرنٹ اس نے یہ اس کو اوپن کر لگتے ہیں اس میں جو ہے وہ سائز کی بھی اور کلر کی بھی آپ کے پاس ویریشنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھیں اگر ہم یہ جو ہے کر لگتے ہیں کہ لائک یہ بھی ہے نینٹو ٹویل مانت کا چھیک ہے اینڈ دین جو ہے وہ اس کے بعد اب یہ آگئی ہے دیکھیں کلر کہ اب اس نے جو ہے آپ کو یہاں پر کلر کی ڈیٹیلز دے دیئیے کہ اچھی وہ نہیں ہے اب بھائی کوئی اور دیکھیں جس میں جو ہے وہ سامنے اس ساتھ میں کلر بھی نظر آ رہے ہوں ہاں جی دیکھیں جیسے آچھا ابھی اسی وقت جو ہے وہ کرنٹلی یہ آٹو سٹاک ہے اس ویے سے جو ہے وہ آپ کو یہ منز کے منظر آ رہی ہے تھوڑی سی جو ہے وہ یہ یہ کہہ لیں ہے کہ آپ تو اس یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے اور جو اویلیبل ہے وہ آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ جو دو یہ جو اب 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 یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہر پورٹ کا کیا ہوتا ہے ایک یونیک جو ہے وہ ایسن ہوتا ہے ایمازون کے پر اگر میں اس کو کلک کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے آپ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جائے اس کا ایسن جو ہے وہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ والا ایسن ہے یہ اس سے علیدہ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس کو ایزے الادہ بیچنا ہے اس کو الادہ بیچنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ نے مرڈ کر دیا سپڑیٹ کر دی میں سپڑیٹ مینز کے پھر دو ہے وہ اس کو لسٹنگز کو کیا کرے گا الادہ کر دے گا وہ آپ کے پورٹ جو ہے الادہ الادہ نظر آنے شروع ہو جائے گی اور اس طریقے سے جو ہے وہ فکس اپورٹ پیج اگر اس پیج کے اندر کوئی پرولم آ رہی ہے آپ کو برینڈ نیم وغیرہ چینج کروانا ہے ٹائٹل چینج کروانا ہے اس طریقے سے کچھ اس کی جو فیلڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لسٹنگز کی جو کہ پرائمری ہوتی ہیں جو کہ ون ٹائم ایڈیٹیبل ہوتی دن اس کے بعد لاک ہو جاتی ہیں جس میں جو ہے اس کا برینڈ نیم ہوتا ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اور بھی کچھ سٹی کی انفرمیشنز ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو بعد میں جو ہے وہ چینج کروانا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا امازون کے ساتھ جو ہے وہ case open کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر امازون جو ہے وہ خود اس کو پہلے verify کرتا ہے کہ اچھا یہ changes صحیح ہے then اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر امازون جو ہے وہ اس کو پھر set کر دیتا ہے اور ایسی طریقے سے ہر جو product امازون کے اوپر وہ ایک category کے under جو ہے وہ اس سے relevant جو category اس میں list کی گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی آپ نے سمجھا ہے کہ آپ کی جو category ہے وہ صحیح نہیں ہے جو کہ آپ نے step کی تھی درنم جو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں سے کہیں گے آپ یہ issue set کر لے گا ہیں so on اس طریقے سے جو بھی ہے آپ یہ یہ meaningful سے جو ہیں وہ ہیں آپ جو ہے وہ ان کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو خود خود ہی جو ہے وہ idea ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے and then بھی وہ یادتا ہے آپ کے پاس seller fulfillment enter جو ہے وہ prime day deliveries یہ prime day کے لیے جو ہے وہ special tab ہوتا ہے یہ والا mws جو ہے وہ ہم use نہیں کرتے ہوتے ہم ہمارا fba میں وہ کوئی use نہیں ہوتا ڈیو ٹو بی بھی use نہیں کرتے account related اگر آپ کی کوئی جو ہے وہ ہے کیوری تو آپ کے لیے یہاں پر جا ہو جاتے ہیں صحیح ہے and fulfillment by amazon میں ہے تو ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ بھیجیس جو inventory inbound میں پڑی ہوئی ہے اب اس کو کیا بنا ہوگا ہے کہ کچھ جو damage ہوگے تھے lost ہوگے تھے amazon warehouse کے اندر واقعی کچھ products تو وہ اس کے کیا ہے اور removal order means کہ جو ہے وہ removal order basically جو ہے وہ اس کا removal means یہ ہے کہ آپ نے amazon کو جو ہے وہ کوئی چیز بھیجی تھی ٹھیک ہے جو کہ اب کسی وجہ سے یا آپ بک نہیں رہی یا اس کے اوپر کوئی patent کا issue آیا ہوگا یا کوئی اور problem ہو گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور amazon میں آپ سے certification مانگی تھی جو کہ آپ amazon کو دینے میں ناکام رہے اور amazon کہتے کہ نہیں ہم اس کے بغیر آپ کو یہ پارٹ نہیں بیچنے دیں گے ٹھیک ہے تو اس کیس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ recall کرتے ہیں اپنی inventory comments اپنے پاس واپس بلواتے ہیں تو اس کو amazon کی language میں آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کوئی اس لکے کوئی issue کو تو اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا کوئی جو آپ کا issue ہے ٹھیک ہے وہ ان میں سے کسی بھی نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ جو ہے وہ میں ایک سنجیشن کر کے پھر اس طریقے میں جائیں گے دین جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ایسے ٹریٹ کیا جائے گا اپنے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایمازون کو پھر case open کرنے کا ٹھیک ہے دین اب for example یہاں پر ایک اس میں بھی آپ کو جہاں کر کے دکھا جاتا ہوں کہ جس طریقے سے میں اچھا نہیں لیسٹنگ باتا ہم نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے لئے پہل لیسٹنگ چاہیے ہوگی آہ کو پھر میں بائی ایمازون ریز 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 اچھا یہ در کر لیتے ہیں اس کو نا اکاؤنٹ پیس اچھا یہ جو ہے وہ آپ call بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا یہاں پر جو ہے آپ contact reason لکھ دیں گے آہ پلیز آہ یہاں پر اس کو یوں کر لیں آپ آہ professional selling fee issue چیک ہے for example جہاں وہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے جہاں professional plan تھا ہمارا اور اس نے ہم سے جہاں وہ account سے fees لی رکھی جبکہ جہاں بیچ نہیں رہے تھا تو پھر amazon یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کو کوئی issue تھا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم جو آپ ہم نے اپنے account ڈیوز نہیں کیا تو ہم نے جو آپ سے پیس سے بہت چارج کی تو آپ کو واپس کر دیں تو تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ڈیئر amazon ڈیئر 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 ایک منترم ڈیئر کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ جس طرح اس نے کہا کہ سیلنگ پلان جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے اس نے اس کو گیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہی سے کرتے کا درائی اگر آپ نے سٹل آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ادھر اس کو جو ہے وہ سینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ میل دیں گے اس میل کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو واپس رسپانس کر دے جائے گا اور پلس اگر جو ہے وہ یہاں پر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کا جو issue ہے وہ بہت urgent ہے ٹھیک ہے means sometime یوں ہوتا ہے کہ کچھ جو issues ہوتے ہیں وہ آپ کے urgently ہوتے ہیں means جن کے اوپر جو ہے وہ یوں کہہ جائے کہ urgently intentions ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس case میں پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کو یہاں چیک آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی priority base کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو issue ہے وہ جو ہے وہ چیک کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو high priorities جو ہے وہ کیا جاتا ہے otherwise جو ہے وہ پھر amazon normal time لیتا ہے آپ کو respond کرنے کے لیے اگر آپ اس کو چیک آؤٹ کر دیں گے تو دہن پھر جو ہے وہ amazon fastly جو ہے آپ کو respond کرے گا اب اس کو جو ہے وہ ہر وقت بھی آپ use نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو ہر وقت use کرتے رہیں گے تو پھر اب آپ کی جو basically you lose کر جائیں گے amazon کے اوپر means جب پھر آپ کے جو فردر جو cases open ہوں گے amazon کے اوپر تو پھر amazon ان کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ serious نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے basically case open کرنا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ نے کوئی attachment وغیرہ جو ہے وہ بھیج نہیں ہوتی ہے like کوئی آپ نے picture بھیج نہیں ہے یا پھر amazon نے آپ سے کوئی document وغیرہ مانگ لیے ہوئے ہیں تو وہ آپ یہاں پر attachment کے section میں جو ہے ویڈ کر سکتے ہیں simple as جس طرح سے آپ mails وغیرہ ہیں جس طرح سے کوئی اور آپ بھیجا کرتے ہوتے ہیں جی بولیں کاشی سر میرے question یہ ہے کہ یہاں پر دوسرا number آ رہا ہے یہاں پر ہم جو number ایک پاکستان ریپوٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یا یونائٹی سٹیٹ کا number ریپوٹ کریں گے اگر call کرنی ہے ان سے آجا یہاں پر جو ہے وہ میں نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیا تو میں آپ کو پہلی بات کیا کہ کیسے بتا رہنے سکتا کہ وہ آپ ریپوٹ کر سکتے ہیں میں نے جتنی بھی تک correspondence یا جس طرح کی ہے وہ based on mails کی ہے یا پھر ایمازون اکاؤنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ prefer یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو آپ نے number جو ہے وہ use کیا تھا ایمازون کا account sign up کرتے ہوئے آپ basically وہ use کریں ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ آپ وہ use نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے کوئی personal number use کیا ہوئے تھا اس مل کے ایک ڈاٹ اب ایمازون کے اوپر آگیا ایک ڈاٹ ایمازون کے اوپر آگیا کہ جو آپ کا account ہے جو کہ جس country میں amazon seller central allowed نہیں کرتا آپ نے جہاں وہ country کا number دیا ہو ایمازون کو تو یہ آپ کے ابھی history میں آگیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب کل کلا کو کوئی آپ کے account کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ان کے پاس ایک proof بن جائے گا کہ yes آپ کی past میں بھی اس لیخی کی جو have activities رہی ہیں کہ جو آپ ہماری terms and conditions کو وائلویٹ کرتے رہی ہیں تو وہ ایک means کہ آپ کے account کے لئے dangers تھی ثابت ہو سکتی ہے but ideally یہ ہی ہے کہ آپ جہاں with their number use نہیں کریں اگر آپ number use کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو US کا یا جو number آپ نے ایمازون کے ساتھ sign up کرتے وہ ایمازون کو دیا تھا کیونکہ اب جہاں وہ جو آپ sign up کر رہے ہیں ایمازون آپ سے number بھی تو مانگنا ہے way of contact بھی تو مانگتا ہے تو وہی number آپ use کریں اور سر سنٹر میں آ رہا ہے ی ایکس تھی یہاں پر ہم کیا put کریں گے ڈی ایڈی ایس کا اس کی بیقی میں extension s ڈی ایڈی ہے یہ جی ہے وہ numbers کی وہ ہوتی ہے نا یہ نہیں code ہے code ہے country code جو ہوتے ہیں اس میں پاکستان ہے ہم جس لی کے لئے ہاں پاکستان نہیں ہے نہیں ہے نا پاکستان پر چکتے ہیں پہ جس پاکستان ہے نہیں ہے اس میں جو basically countries ہی وہ ہی ہیں جو کہ جن میں central آپ کو allowed ہے تو آپ پاکستان کا number یہاں پر جے بھی نہیں سکتے ہیں جس thank you جی اور کسی کا کوئی پسند ٹھیک ہے تو یہاں پر basically آپ کا یہ portion جو ہے وہ cover ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کا basically case کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے basically case open کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس کے انتر جو ہے وہ آپ کیس کی چیزوں کا جو ہے وہ کیا لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے جو ہے وہ جو case سے related جو بھی جس type آپ کا case ہے آپ نے most relevant یہ ہے وہ وہی ایک category choose کرنی انسینس کے section آپ نے وہ choose کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ case open کرتے ہو نا لمبی لمبی کہانیاں جو ہے وہ لکھ جاتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ کوئی expert level choose کرتے ہیں کہ پتہ لگے کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے جو ہے وہ سیدہ سیدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو سیدہ سپورٹ کی ٹیم ہے جو سارے سارے انڈیان ہیں انڈیا میں کا بہت بڑا سیدہ سپورٹ آفیس ہے جہاں پر آپ کے جتنے بھی ورڈ وائیڈ جو ریزول کیا رہے ہوتی ٹھیک ہے تب بھی آپ کیس کو دیکھیں ہو میں آپ دیکھاؤں اچھا پھر بات میں آپ کبھی دکھا دوں گا یہ آپ کیس کو جو بھی آپ کے پاس کیا آیا آپ دیکھ جو بھی جس نے کیس ریزول کیا تب آپ کو نیم اپنا دے رہا تا وہاں پر اکثر انڈیانز نیم آ رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انڈیانز کے ساتھ اگر آپ کوئی ہائی لیول انگلیش کریں بہت رہے کیس ساری اس پاکستانی کیا ڈوز ڈوٹس ہونے چاہئے کہ ہمیں کونسی بات کرنی چاہئے اور کونسی بات نہیں چاہئے کس چیز اگنور کرنا چاہئے اس کو سین کر دیں کیس میں میند آپ کیا کرنا چاہئے جی سر وہ میں آپ بتا ہے کہ آپ میں کیس اپن کرتے ہو ایک مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ارجنٹ ایشو پر کلک کر رہے تھے تو آپ نے سیلیکشن سیٹ کرنا تاکہ جو آپ کا پر بلیم ہے وہ اس ہی ٹیم کے پاس جائے ٹھیک ہے اب فور اگز ایمازون آپ پتہ ہے ایسا ہی ہے نا تو اس کا ترن اوبر بلکو ایسا ہی ہوگا تو ان کے پاس جو ورک لوڈ ہے وہ بھی اس تریکی سے آرہ ہوگا اگر ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ ایک تیم آن کی وہ سپیشلائز ہوگی نہیں آس نہیں ہوگا کوئی بھی مدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو جب اپنا کاؤنٹ لیٹی پویسن سین کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کو صحیح طریقے سے اس کاؤنس نہیں کر پائے گا تو پھر اس case میں پھر کیا آگا وہ پھر آپ ایک template سے اٹھا کے بھیج دے گا تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ چینل جو case کی جو means category ہے وہ آپ صحیح select کریں تاکہ جو آپ case ہے وہ صحیح بننے کے پاس جائے اور وہ صحیح سے ہے وہ guide کر سکھیں ٹھیک ہے تو باقی جو صحیح ہے کہ آپ اپنا case ہے means کہ وہ آپ کو سپیسیفیک رکھیں تھوڑا سا کام لکھیں اور میننگ پل رکھیں اور جو ان کو سمجھ آئے بات نہیں ہوتے اس کے لئے اور کچھ اس کو ہونا چاہیے ہوتے جی سر اچھا نیو جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آئی ہے کسی کو نہیں سمجھ آئی تو وہ بھی بتا دیں گے پلیس لوگوں کو جائے وہ پورٹل بھی سر میرا کوششن ہے پروڈکٹ ہنٹنگ رلیٹیڈ یہ ہے کہ ہمیں کل پروڈکٹ میں سچ کر رہا تھا تو مجھے بعض اوقات میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کس یعنی کہ اسن کو کوپی کیا جائے اور اس کے رواس پیور نکال جائیں تو ایک سر آپ خود دیکھ رہے کو سلیکون ملت فر چوکلیت اس کافی سارے آجات ہاں پر کنفیوز ہو جاتے کس خیسم کو پی کر کر چاہیے اور کس بیس پہ یا ریویو پر یا ریٹنگ پر کس طرح کی ذرا اکس پر کر دیجی پی پی ریویو موسیقی 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 ہوتا ہے ایسے اس کی ہے وہ بہت اچھی اس کی مجھے گئے اسلام علیکم سر جو بھی ایشو بتا رہے تھے کہ ان کی پروڈکٹ سیم آ رہی ہے سرچ کرنے پہ سر پہلی بات تو ہوئی ہے نا کہ مطلب ڈروپ شیپنگ کی ہو رہی کامرہ اس کے جتنی بھی سائٹس ہیں نا ان کے اوپر اب جب بھی کوئی بھی کیورڈ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہائی پیڈ پیجیز ہوتے ہیں وہ ہی فرنٹ پہ مطلب آتے ہیں یہ بیسیکل یہ آپ کا ایک پورا پیج ہے ہلاو جی تو شاید سر ان کا یہ مسئلہ بنا ہوگا کہ انہوں نے سرچنگ کے اندر یا تو کوئی سپیسیفک ایک ورڈ کو یوز کیا ہے جس کی ویسے ان کی پروڈکٹ سیم آ رہی ہے یا انہوں نے ایک سپیسیفک کمپنی کی مطلب کے سرچنگ کی ہے شاید اس لیے ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیم ہی شو ہو رہی تھی نہیں نہیں برینڈ کو یوز نہیں کیا ہم نے اس طرح جانری کیورڈ یعنی کیورڈ ہی سرچ کیا تھا کوئی برینڈ نہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی برینڈ کا نام جو یوز کیا ہوگا تو پھر پروڈکٹ جو ہوگا وہ سیم ہا رہا ہوگا یہ مطلب کہ اسی سے ریلیٹی ہوگا وہ یا اسی کمپنی کی ہی سرپ پروڈکٹ آپ کے سامنے شو ہوں گے نو لو اچھا بیسیکلی جو ہے وہ کیا ٹائپ ہوا اور اس کے بدلے میں کیا شو کروان ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کسی بھی بندے کے باس میں نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ہے جو ہے وہ جو اس کے شفلنگ کو جو ہے وہ چینج کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ میلز کہ آپ نے جو ہے وہ کیا ٹائپ کیا اون ایمازون باہر کی میں بات نہیں کر رہا نہ ہی مجھے باہر کا پتہ ہے کچھ اس طریقے کہا صحیح ہے اور یہ آپ کو بھی جو آن ایمازون کی جو بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ نے ادھر کیا ٹائپ کیا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا آنا چاہیے یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے چیز کو یہ بیسیکلی ایمازون کے جو الگوریتمز ہیں وہ بیسیکلی خود جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے ہیں کہ کیا ٹائپ ہوئے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ بایس کو بیسیکلی کیا دکھانا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ کیا دکھانا ہے وہ اب بیس کرتا ہے اور کس کو اوپر آنا ہے کس کو نیچے آنا ہے کس کو سائیڈ لیفٹ رائٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز فیصلہ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ایٹسیلف پوڈٹ خود فیصلہ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اب یہ دیکھیں نا کہ جس کے اندر یہ جو ہے وہ جو ان کے یہ ٹائٹلز بننے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ والے سارے ٹائٹلز یہ ٹائٹلز یہ ٹائٹلز تھوڑس آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں گوھر سے یہ خود اٹسیلف خود بتا رہے ہیں کہ اچھا ہم یہ دیکھیں ذرا سیلیکن مالڈ پور چوکلیٹ چوکلیٹ سیلیکن مالڈ اگین سیلیکن مالڈ پور چوکلیٹ سیلیکن مالڈ ٹھیک ہے چوکلیٹ کورڈ آگیا اب جو ہے وہ یہ بیسی کے لئے یوں نہیں ہے کہ اچھا ہارٹ چوکلیٹ لکھا ہوئے تو وہ اس کو جو ہے وہ انڈیکس نہیں کرے گا بیسی کے لئے اس کی اوپر سیلیکن مالڈ پور چوکلیٹ کو انڈیکس نہیں کرے گا اب یہ بات ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کر کیوئی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتے پر پور بیولیٹ ہی ہوتی ہے کمبینیشن نسی انس جو ہے وہ آپ کو انٹی آئی پی کمبینیشن ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میتھیمیٹس کے اسٹیٹس کے اندر آپ پڑھتے ہیں جا کے ڈھا سیم اس طریقے سے یہاں پر ہوتے ہیں اب اس طریقے سے یہاں پر ہی ہوتے ہیں کے چوکلیٹ مولڈ اور مولڈ چوکلیٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہوا کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے پھر ایمازون کیا کرتے ہیں بسی کیا کرتے ہیں آپ کو اس کے کمبینیشن بناتا ہے ٹھیک ہے پھر ہر کمبینیشن کے اگارڈنگ آپ کو انڈیکس کے جاتا ہے اور آپ کی جو لسٹنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کی ورڈز کے اوپر جو کیا ہوتی ہے وہ بیسٹ آن دکی ورڈز جو کہ آپ نے ادھر جو ہے وہ ڈالے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے انڈیکس کی جاتے ہیں اور پھر وہیں سے جو ہے وہ بیسکلی اس کی مشین لرننگ بیسکلی یہ لرن کرتی ہے کہ جو ہے وہ جو آپ کی پوڈکٹ ہے وہ اس کیورٹ سے ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے تو مینز کہ اس کو جو ہے وہ جب بھی کوئی یہ کیورٹ ہے وہ ٹائپ کیا جائے ہو تو اس کو جو ہے وہ بیسکلی شو کروانا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہم یہ جو آپ کے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں سرچ انجن کے جو ریزلٹ جو مینز اپنے سرچ کی اور انجن نے جو ہے وہ اس کو سرچ کر کے جو آپ کو واپس ریٹرن کیا تو وہ بیسٹ نہ ہوتا ہے جو آپ نے ٹائٹل کے انتر جو ورڈ یوز کی ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر اس کی بیکنڈ ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لسٹنگ بناتے ہوئے یو آرڈی ڈسکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اکارڈنگ اور باقی یہ جو اپنے بلٹ پوائنٹ یوز کی ہوتی ہیں یہ تھاؤزر پہلے پہلے تھاؤزن کریکٹرز کو جو ہے وہ ایمازون جہاں وہ چیک کرتا ہے اور پھر ان کی ریلیونسی آپ کو اسی حساب کتاب سے جو ہے وہ یہ چیک کر دیتا ہے اچھا آپ دوسری بات یہ دیکھیں آپ ذرا اس کو آپ کو یہاں پر یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں بائی فیچر اب یہ جو بائی فیچر ہے نا یہ بیسیکلی جو ہے وہ کوئی بھی سیلر نہیں ڈالتا یہ والے ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ بیسٹ اون یور پروڈکٹ کی لسٹنگ اور اس کا جو کونٹینٹ ہوتا ہے کونٹینٹ سٹینڈ فور میز جو آپ نے اس کے اندر ورڈنگ یوز کر رکھی ہے اس کو چیک کرتے ہوئے اے آئی نے خود بہ خود ہی جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے وہ یہ تین فیکٹر سے نکال کے سامنے کھڑے کر دی ہوئے ہیں کہ اچھا اس کے ڈیویوگریٹی کتنی ہے میز یہ فٹ پٹ تو نہیں جاتے یہ سیلیکون کے جو اچھا آپ نے جو ہے ایک دو دو پہ یوز کی اس کے بعد فارغ ہو گئے پھر کیا یہ ایزی ٹو کلین ہے ٹھیک ہے ایزی ٹو یوز ہیں یہ والے صحیح ہے تو اب یہ بسیکلی ایمازون جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر ایمازون کسٹمر سے یہ ان کی بھی ریٹنگ سے لے رہا تھا اب یہ دیکھیں ڈیویویٹی میں میز آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائیو سٹار ہے یہ مینز کہ بہت ڈیوریبل ہے یہ والے یہ پروٹٹ ہے وہ اچھی ہے ٹھیک ہے اب ایزی ٹو کلین میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ فور پانٹ سیون ہے مینز کہ ڈیفنیٹلی جو ہے وہ اس کے اگر دیکھیں جو یہ اس کے اگر ہم یہاں پر اوپن کر لیتا ہے ایمیجز جو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈبی ہیں یہ یہ دیفنیٹلی جو ہے وہ یہ کلیرنگ کرتے ہو جب اس کو ساکھ کرتے ہو بھی پرولم کریٹ کرتی ہوں گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایزی ٹو کلین میں فور پانٹ سیون ہے ایزی ٹو یوز میں بھی اور یوز میں کتنے ہے یہ یوز میں ایٹسیلف یہ خود پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی مطلب ڈیوریبل ہے اور صحیح ہے تو وہ یہاں پر آپ کو خود نظر آ رہی ہے فور پانٹ سیون ہے یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ کو اور پروڈکٹ اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس یہ اس طریقے سے جب فیچرز بائز اس نے جو بھی اس نے یہاں اس کونٹینٹ کی بیسٹ کے اوپر جو اس نے پیچرز بیسٹ کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ کسی کے باس کی نہیں ہوتی یہ والی یہ یہ اس کا جو ہے وہ جو سرچ انجن ہوتا ہے وہ ہی فیصلہ کرتا ہوتا ہے کہ کیا ٹائپو ہے اور اس کے بدلے میں کیا جو ہے وہ آپ کو شو کروان ہے ٹھیک ہے اندین جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ کر اس کے ساتھ کسی پی چیز کا جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا فرینڈلی بلا دینا کہ وہ اس کو سمجھ جائے اس بولتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایسی ایو ٹھیک ہے جی سیر اب ہم نے کیورڈ ٹائپ کیا اور اس میں پہلے پانچ ہمارے پاس سینے کہ ہمیں پرڈکٹ ملے گی اور پانچ میں سے پہلے نمبر پہ جو دو بیٹھ ہیں نا وہ سمجھو یعنی کہ ان کی جو لسٹنگ ہے نیو ہے دو تین منس پرانی ہے اور ان کے سیلز زیادہ ہے اور لیکن جو ریویو ہے وہ بہت کم ہے تو اس صورت میں ہمیں ان کا ایسن کوپی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ کلیرلی جو ہے وہ گرہ دو مہینے پہلے پرانی کی جو ہے وہ ہے تو اس منس کے وہ مارکیٹنگ ہے ابھی بلیڈنگ کر رہے ہیں ابھی تو وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی بلیڈنگ کر رہے ہیں بلیڈنگ کا ورڈ آپ یہاں پر یوز نہیں کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں نیو ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہیں گے کون سا کون بھائی جا رہا ہے یہاں پر یہاں پر اب آپ مارکیٹنگ یوز کر سکتے ہیں جو بندہ مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ہم اس کا ایسن کوپی نہیں کر سکتے ہم آپ سے بیسکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں چار مہینے تک تو مارکیٹنگ چلتی رہتی نا جب آج کی ڈیٹ سے ہم چار مہینے تک پیچھ جائیں گے تو اگر تب بھی مطلب اس کی سیل ریجنریٹ ہو رہی ہیں ڈے بائی ڈے تو وہ تو مارکیٹنگ کر رہے ٹھیک ہے ہم اس کا ایسن کوپی نہیں کر سکتے ہیں اچھا اب تو جو ہے وہ اب مارکیٹنگ جو ہے نا یہاں پر دو ٹائپس کی ہوتی ایک تو مینز کے وہ ہوتی ہے کہ جو آرگینک مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ اچھا اپنے بینر وغیرہ اور یہ وہ برشز وغیرہ یہ ایمازون کو پر لگائے اور اس دیکھیں کہ جو ہے وہ بائیرز نے اچھا دیکھا کہ نئی چیز اس کو ٹائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے پاس آکے پر چیز کر لیں ٹھیک ہے ایک تو مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ والی نا لیکن ہمارے تو مارکیٹنگ ہی لدھا ہوتی ہے نا ہم تو ڈے ہی فری میں رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی ہماری تو مارکیٹنگ اس تائب کی ہوتی ہے اب فری میں تو اس نے بگنا ہی بگنا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اچھا دو مینے تین مینے جو ہے فری آپ نے دیتے رہے اور وہ بکتی رہی آپ نے امازون کو ارٹیفیشل سیز بھی دے دیں ٹھیک ہے بٹ کیا ہوا کہ جو ارگینک کسٹمر آ رہا ہے ٹھیک ہے میل جو اس کو سرچ ٹائپ کر کے آ رہا ہے اس کو آپ کی پروڈٹ جو ہے وہ پرسند نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ نہیں پرچیز کرے گا ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے اب کو اب کونسی پروڈکٹ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی سکسیسپل ہے ٹھیک ہے اور کتنی جو ہے وہ ڈیوریبل ہے اور کتنی جو ہے وہ مارکٹ میں پسند کی جاتی ہے اس کا فیصلہ کا بہت ہے جب وہ اس کے ارگینک ریزارٹ سامنے آتے ہیں صحیح ہے جب وہ ارگینکلی بیک ہے اگر تو وہ ارگینکلی بیک ریا تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ پرڈکٹ تسلیح بخش ہے یہ جو ہے وہ بکلی ہے اس کو کوپی کیا جا سکتا ہے میں اس کو پسند کرتے ہیں یہ ٹیسٹ کر لی ہے اور اس کو اس کو کوئی اور ویرینٹ آئے گا تو وہ اس کو بھی ڈیفنیٹی لوگ پسند کریں گے اب اگر ایک بندہ نیو آیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کوپی کر لیا ہے اب تو وہ تو بسیکلی وہ تو بچارہ خود ابھی ایکسپریمنٹل فیس میں ہے صحیح ہے اگر اس کو ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا تو آپ جو اس کو کوپی کر کے آئے ہیں تو آپ اٹومیٹکلی فیل ہو جائیں گے صحیح ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ یہ جو نیو لوگ جو آیا ہوتے ہیں ان کو پاپی نہیں کرتے ہم جو ہے وہ ایک ایک سپیسیفک جو ہے وہ ٹائم پیئرڈ اب جس طریق سے یہ ہے ابھی دیکھیں نائن نائن وان ڈیز ہو گئے نائن الیون ڈیز ہو گئے ہیں اس کو البوس تین سال بنتے ہیں ٹھیک ہے اور تین سال کے اوپر اگر آپ اس کا جو ہے وہ ریکارڈ چیک کر رہے ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنا جو ہے وہ بیچ بیچ رہے ٹھیک ہے اس کی منتری سیلز کے اوپر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو ایک ٹائم پیئرڈ میں اس کی سیلز زیادہ ہو جاتی ہے بٹا آج کل جو ہے وہ لوگ گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر اس طریقے تو مینز کے جو ہے وہ یہ یہ پہلی بات تو یہ کلیرلے انٹیکیٹ کرواری ہے یہ سیزن پروڈکٹ ہے یہ والی ٹھیک ہے جو کہ ایک سیزن کے بعد ڈاؤن ہو جاتی ہے اب تھوڑا سا پھر یہ اوپر جانے والی ہے یہ سیم اب اس طریقے سے اب آگے کرسیمس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کیک فلاور یہ بہت دارا بکنگ گئی ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سیزنل ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پھر آپ کو اب جو اس کا جو ڈیٹا ہے اس کے بحاف کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک تسلیم بخش ڈیٹا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو آپ کو ڈیسیئن میکنگ جو کر سکتے ہیں بکاوز اس کے پاس ایک جہاں وہ ایک سٹرانگ جہاں ایک ہسٹری ہے اس کی ہسٹنگز کی سوڑی ہے تو یہ ہے جی سر جنگل سکاوڈ کا جو سکور ہونا چاہیے سر وہ یعنی کہ مینیمم کی طرح ہونا چاہیے میکسیمم تو جانا جتنا ہے جنگل سکاوڈ کا سکور مینیمم یعنی کہ ہم کو فور ایزامپل کی اگر ہمارے پاس ایک ثری آر ہے اور اس میں ہائی ڈیمانڈ ہائی کمپیٹیشن ہے تو اس بیس پہ ہمیں وہ پروڈکٹ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے یہ جس آرہا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نا اس کے اوپر رینکنگ بیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بے بہار رینکنگ بیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جی ہے وہ سکور بان کی ٹو کی اٹھا کے لانس کے مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں لے گیا ہے پور پائی 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 میں جمپ کریں جا کے پائی میں سکس میٹھا کے اس کی جو رینکنگ ہے وہ آپ کو ایزی ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ اچھے چیزیں اس طرح کے ایک دو پڑکٹ ایک دو پڑکٹ ایک دو پڑکٹ ہم کسی چیز کو جنگل سکورٹ سے اس طرف دیکھ کے تو نہیں نا انیلائز کر لیتے کہ اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جب تک ہم اس کو سائے ٹول پر اپلائے نہ کر لیں تب تک ہمیں یہ تو نہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اچھی ہے کی بری ہے اور اس کے سکور سے کیا ہوتا ہے دیکھیں جو سکور ہوتا ہے نا وہ بیسک کے لئے جنگل سکاؤڈ جو آپ کا سکور کلکلیٹ کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے سیلز اینڈ ٹوزر ڈیوز ٹھیک ہے اس کے اوپر جہاں وہ آپ کا سکور بیسک کے لئے کیا ہوتا ہے یہ جب میں آپ کو دیکھنا گیا آپ کا جو ہے وہ یہ سکور آپ کو چھنگ کر دکھاتے ہیں یہاں پر اب کسی بھی پرڈٹ کو جہاں نا سکور 5 یا 7 ایٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ اولا اس کا جو ہے آپ کے پاس فرمولا پتہ مجھے کہ آپ کو جہاں فرمولا اس سے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اگر 9 سکور بن گیا ہے اس کا صحیح ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس میں سے جو ہے وہ صرف ڈیوز والی کو ڈال دیتا ہوں باقی جو انس کے جن کے ریویوز کم اور سیلز زیادہ ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اس کا سکور ابھی ہم چیز جا دیں گے ٹھیک ہے اب آ رہا ہے اب یہ 8 ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو ہے وہ اس کو ہم یہ تو سیزنل پروڈٹ لگ رہی ہے مجھے ویسے جو ہے وہ ریویوز کو دیکھتے ہیں ایسے ہیں کہ نہیں ہیں یہ نہیں سر یہ سیزنل نہیں ہے مجھے تو اسی بنا نہیں لگ رہی ہے آج دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے جب وہ سیزنل اڑا دی ایجن کے پاس ریویوز کم اور سیلز زیادہ ہمتی تو اس نے جو ہے وہ اس ڈیٹا کو انلائز کرتے ہیں آپ کو چاہ کے دیکھیں کہ جنا آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس کا سکور فور ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے بیسیکلی اس کا فامولا تو اس سے جو ہے وہ آپ کسی بھی سکور ریٹ بنا دیں کسی کو بھی فور بنا دیں ٹھیک ہے تو جو جنگل سکارٹ نہیں ہے وہ بیسیکلی اس لیے کسی کے لیے کام آتی ہے کہ اب آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ خود اس طریقے سے اس کا ویلیویٹ کرنے ٹھیک ہے اور اب آپ نے یہاں پر چیک کرنے کہ اچھا اس کو جو ہے وہ ہم پکر سکتے ہیں جی سر ایک اور کی وڑ بھی سر چیک کر رہی جیے کہ ڈرائی فرم ڈرائی فرم جی سر ڈرائی فرم 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 بیٹھ پڑھیں گے اب دیکھا کبھی سلر بھی جو ہے اس کے صرف only 233 ہیں صرف یہ تو اس کا عمال ہے یہ بہت ہی نہیں ہے مین کی وڈ بھی نہیں ہے مین کی وڈ یہ نہیں ہے اسے وڈ سلایس وڈ سلایس چیکنا ہے وڈ سلایس ایک اور کو ڈٹھتا ہے وہ بھی مجھے وڈ سلایس چیز ہا رہا ہے سلایس چیز ہوگا جی سریعے یہ وڈ سلایس چیز ہے تو آپ نے لگ رہے ہیں بیچنی ہے ہم تو پہلے کیا کرتے ہیں اس میں نا جنگل سکاوٹ کو رن کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پہلے اس کو ہیلیم دن پر وڈیم بھی چیک کرنا ہے اور سر یہ جو کاشیف ہے یہ جب ہم جنگل سکاوٹ رن کرتے ہیں تو اس کا وڈیم دیکھتے ہیں اوی اوی یہ تو کیا پروڈکٹ ہے یہ کیا پروڈکٹ مطلب ایسے سے کرتے ہیں اور میں اس کو تب بھی کہتی ہوں کہ جب تک ہم ہر ایک چیز ہے سیزنل نہ دیکھ لیں اس کی سرچ فاغین نہ دیکھ لیں مرچن وڈ نہ دیکھ لیں ہم تب تک اس کو انیلائز نہیں کر سکتے اور یہ مجھے کہتا ہم نہ بھی کلائنٹ ہینٹ کریں لیکن مطلب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں دھنکا تو ہم کیسے کلائنٹ ہینٹ کریں مطلب ہم اس فیلڈ میں آ رہے ہیں آتے ہی ہم بدنامی متھے ہمار لیں تو مطلب ہم اپنا فیچر نہیں حراب کر سکتی نا بہت اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک تیل کا ایک سپیسٹک تا ایم تک بوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جس طریقے سے یہ دیکھیں جب 2018 میں جب میں اس میں نہیں ہوا تو بہت کم لوگ تھے جو جو ہم دیکھیں اب آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں آج کل دیکھیں ہم تو آپ کو پچھل رہا ہوگا یس یہ جو ہے وہ وڈ سلائسی اس کا ہے کیور تو اس کو سر آپ لانچز کر رہے ہیں ابھی کیا بس کلاسز دیتے ہیں نہیں ابھی ایک لانچ اب چل رہے ہیں ابھی جو ہوا سٹارٹ کیے کل کل سٹارٹ کیے اچھا سر ابھی تو 4 چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے وہ پھر کے آگے اچھا ہم نے جو انیونٹر بھی آپ کو پتا ہے توٹا ہے ملکہ سے اوکیٹ کر کے بھیج دیئے جو کہ دو سو لیمٹ والے تو اس کو دو سو لیمٹ والے اور وہ امیدون کے پر سید ہی ہو گئے اچھا ساتھ اس کا جسر سکو رہا ہے یہ دیکھا ہم کہہ دیں سر آپ اس لانچ میں کے لئے کام کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی سٹاف بھی ہے نہیں میں ابھی تک تو کہہ لاؤں سر اب میں دون لوگ رکھنے ابھی سر اپنے سٹوڈنٹ کو بھی موکہ دیا کریں سر میں وہ ادورٹیزمیٹ سیڈے ہو رہی ہوتھی ہے لانچز میں شامل ہونے کا موکہ دیا کریں گا سر ہم سے کتنا ہوسکے ہم آپ کے حل پر کریں گے بری اپس کر چھوٹے موٹے کام سر میں بتا دیا کریں گے ہے وہ بسکلی دونوں جو ہے وہ یہ تو ایک خلال رہے ہیں یہ دونوں اور اس کے بعد یہ ہے وہ یہ ہے مینٹین تین بسکلی دونوں جو ہے برحال آج کل جو پی پی سی نے وہ بڑا بڑا سپر فارم کر رہی ہے جیس میں نے جہاں وہ لائب کر کے پی پی سی رن کی ہے تو امیجن کہ وہ 50% ہم نے جہاں وہ پروفیٹ رکھ سو رکھتی ہی تھی دس ڈالر جہاں وہ ہمیں ایک سیل کے اوپر آ رہے تھے تو وہ اس لئے سیل سے پکڑنا شروع کر دی ویڈاوٹ ایمن پڑیوز ویڈاوٹ کچھ تو میں بڑا حیران ہوں اس چیز کو دیکھ کے یعنی کہ ابھی یعنی کہ اب نے سرے پی پی سی رن کی ہے فیس بوک ویڈاوٹ ایڈوٹ آجی نہیں کی یا ادھر بھی کر دی میں نے جو ہے وہ رات کمپینز نے وہ لانچ کی تھی لیکن جو ہے وہ پسہ نہیں فیس بوک نے ایڈ ریجیکٹ کر دی کس مسئل اب میں اس لیکٹے کے بعد اس کو دیکھوں گا تو یہ تھا بڑ جو ہے وہ پی پی سی ہم نے پہلے ہی چلا دی تھی تو اس سے جو ہے وہ اس کے ریزلٹ بڑے زبر دستا ہے سر آپ ابھی کیا کرے ہیں پی ایل ایم پیل کیا کرے ہیں نہیں پی ایل ایو ایس میں اچھا سر آپ کی اپنی کوئی پڑکٹ ہے یعنی اپنے اپنی کوئی لانچ کی ہوئی ہے یا کلائنٹ کیلئے کم کرے بہت وہ بھی اندہ وی ہے یہ پورٹ آپ کے اچھی لگ رہی ہے صحیح ہے یہ ویسے اس کو ورک کے بلائی ہے اس کو دفعہ میں اتلا دیکھ رہا تھا یہ تھوڑی سی سیزنل بھی ہے یہ دیکھیں جو ہے وہ اس کا ٹرنڈ سے اوپر آ رہا ہے وہ دسمبر میں نے ہائی ہو جاتا ہے دیکھیں جو ہے وہ کیا ہے سپٹمبر کے بعد پھر یہ ہائی ہونا شروع ہوتی اکتوبر میں نومبر میں دسمبر میں یہ ٹھیک ہے اور پھر جنوری میں یہ نورمل ہائی ہو جاتی ہے اپر بودا سال اس طریقے سے لازٹ کے جب کیو پور ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہائی جاتی ہے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جب بھی ابھی اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے سیزنل بھی آئی ہے ابھی دیکھیں یہ چیز نہیں دیکھتے آپ سیر ہمارے پاس جنگل سکاوٹ ہے اور ہیلیم چائنے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارا ایکسٹے بھی کام نہیں کرتا بدکسمتی سے اب کرنے لگی ہے صبح کر رہا تھا اور اوپر سے نا سر ہم دونوں انمیچور ہیں ہمیں کوئی اتنی سینس نہیں ہے تو سپون فیڈنگ کے لیے تو نہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں ہینڈزون ایکسپیئنس دے دینا یا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو تب بھی تو ہے نا اگر ہم دونوں صرف کھپاتے رہتے ہیں سارا دن ہم مطلب بیسے لیپٹاپ پر رہتے ہیں لیکن ہمیں اتنا کچھ اچھا وہ نہیں ملتا یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے آپ کے پاس ایسے جو ہے آپ اس کو ٹپیکلی بولیں گے لیکن یہ ہے کہ ایسے جو دیکھیں دسمبر میں پیک ہے اور پھر آگے نیچے ہے اور پھر پیک آ رہا ہے نومبر میں اور پھر نیچے ہے اور پھر نومبر دسمبر میں اور ابھی جو ہے اگر دیکھیں وہ ٹرنڈ جو ہے وہ اپورٹ چھو کرو آ رہا ہے اس کے جو ہے وہ یہ اس کا گر آپ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہے کیو فور کے حساب یہ بڑی اچھی پوڈکٹ ہے کیو فور میں اگر آپ جا کے چپتے تو پھر یہ سہی ہے اسے ریویوز وائز تو بڑی زبادہ سہی ہے ریویوز تو اتنے پکڑنا ہو جس کے ساتھ سو ساتھ کے ذات ریویوز کے ذات یہ اتنے جیسا ہو اس کا جو ہے بیٹ کتنا ہے اس کا 1.1 پاونڈ تو یہ بنے گا 600 گرام بن جائے گئی ایسا یہ 543 گرام ویٹ بھی ٹھیک ہے پیس کی سیلنگ پر سر ویٹ زیادہ نہیں ہے بہت بہت سہی ہے ویٹ اتنے تو ہوتا ہے اگر ہم اس کو بیٹھتے ہیں 11.99 تو بیس تو یہ آپ کا جو ہے وہ ویٹ ہے نا 543 گرام تو آپ کے اس کے اوپر شیپنگ آپ کی لگ جائے گی 0.8 لگا لے اس کو یہ جو یہ جو سیزن پڑھنٹ ہوتے ہیں یہ بیسکلی بڑی فائدہ وجہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو آپ کو کمپیٹیشن کام ملتا ہے اور سیلز بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ہوتی ہے اور پوفیٹ مارجن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت یہ ہوتا ہے کہ ایک انکر دوبہ ایک سیزن میں اگر وہ سیزن ایکسپائر ہوگیا وہ دنجا ہے وہ پھر وہ جیس سر اس طرح کی یہ بندہ دو تین پوڈکٹ پکڑے نا جو ہاں یعنی کہ سیزن پوڈکٹ ایسی ہی ہے وہ گرمیوں میں گرمیوں والی اور سردیوں میں آپ سردیوں والی بیچے تو یہ کتنے پیٹ میں بیچ رہا یہ پیٹ کو 30 پیسز پیٹ کو 30 30 ایدھر اس کے لئے یو رکھتی ہیں یو رکھتے ہیں ایسی یہ پڑ 1 2 4 پڑ پیس تو مینز یہ 2 ڈالر کی پڑ جانی آپ کو 2 ڈالر کی 2 ڈالر کی پڑ تک کیا بلے گا میں اس کی اپڑی زیادہ 11.9 اپڑی پڑ اس کی مارکت کی ایبی پیس ہے جی 15 میں ایبیت رہی 16 میں اچھ پیس 10 میں اچھ پیس اب اس کی بیس کے 13 میں اچھ پیس سے جیnellی کو ڈالر م ڈالyz موسیقی موسیقی آجا 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 اگر آپ کیا سکتا ہے ایسا 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 آپ کا بتا نہیں ہے چلے 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 پھر آپ واپس آئے نہیں پھر لیکن نہیں آئے بھی چلے 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی